اور سے آپ کو جانکاری دیتے جہاں پر آن لائن فروڈ کا ماملہ سامنے آیا ہے پریت پال نام کے شخص سے پاچ لاکھ پچپن ہزار کی ٹھاگی کی گئی ہے پریت پال سے رشتدار بن کر مانگے تھے پیسے کانادہ میں بھانجہ بتا کر کیا تھا فون اور ماملے کی جاچ پولس کر رہی ہے تو رادہور نواسی پریت پال نے بتایا کہ اس کو کانادہ سے کسی شخص نے فون کیا فلال آپ کو جانکاری دیتے کی رادہور نواسی پریت پال نے بتایا کہ اس کو کانادہ سے کسی شخص نے فون کیا آن لائن فروڈ کا ایک پورا ماملہ ہے پریت پال نام کے شخص سے پاچ لاکھ پچپن ہزار کی ٹھاگی پریت پال سے رشتدار بن کر پیسے مانگے تھے کانادہ سے میں بھانجہ بتا کر کیا تھا فون تو آن لائن فروڈ کا ایک بڑا ماملہ سامنی آیا ہے جہاں پر ویدیش سے ٹھاگی کا ایک پورا ماملہ سامنی آیا ہے دھر اصلا رادہور نواسی پریت پال نے بتایا کہ اس کو کانادہ سے کسی شخص نے فون کیا پاس ایک پھون آیا تھا تیس تاریخ کو تو وہ کنیڈا سے بول رہا تھا وہ کہ میرا بانجہ بن کے بولا تو اس نے میرے کو کہا ماما ایسے کر کے میں کسی مصیبت میں فس گیا ہوں میرے یہاں پر ٹوکن ڈیو ہو گئے تیس تاریخ کو اس میں چار لاکھ روپے اور اکتیس تاریخ کو ایک لاکھ پچپنہ جار روپے ڈال اٹھایا تو جب اس نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے اس کا اوریجنل نمبر ریستے داری میں سے روتک سے لیا میں نے اس سے اوریجنل نمبر پہ بات کی تو وہ کہنے لگا ماما میں نے کوئی پیسے لی مگائے نہ میرے کو پیسے ہو کوئی ضرورت تھی تو ایسے کر کے پھر میں نے اپلیکیشن لگائی ساتھ تاریخ کو ہن لائن اپلیکیشن لگائی یہ اب سرکار سے اور پرشاسن سے یہی گوھار لگاتا ہوں کہ پریت پال جی کے ساتھ نیائی کیا جائے اور ان کی جو پیمٹ جو کلکتہ کی برانچ میں کسی کے ان کے پاس سب کچھ ہے کس کے خاتے میں گیا سب کچھ وہ ساری جانچ کی جائے تاکہ کوئی اور شکار نہ ہو اور ان کے پیسے ان کو واپس مل سکے میرے پاس ایک بھون آیا تھا تو آن لائن فروٹ کا اماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر پریت پال نام کے ایک شک سے پانچ لاکھ پچپن ہزار کی تھگی کی گئی ہے پریت پال سے رشداد بن کر یہ پیسے مانگے تھے فلال آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا ماملہ جو اس وقت سامنے آیا ہے رادور نیواسی پریت پال نے بتا ہے کہ اس کو کاناڈا سے کسی شخص نے فون کیا تھا اور بھانچا بتا کر یہ فون کیا گیا تھا پولس فلال اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے کلدیب سینی ادھک جانکاری کے ساتھ فول لائن پر جڑ چکے ہیں کلدیب جانکاری دیجئے آن لائن فروٹ کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے وستارت بتائیں پورا ماملہ کیا ہے بلکل دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ سامنے سوائے حالا کی سابر کرین کے ٹیم ہے لوگوں کو ازاگرو کرتی رہتی ہے لیکن سائبر اپراتی جو ہے لگاتار نئے نئے طریقوں سے جو ہے لوگوں کو ڈھگنے کا کام کر رہے ہیں ایسا ہی ماملہ رادور میں سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ویکتی ہے پریت پال جس کا بھانجا جو ہے کانیڈا میں رہتا ہے اور ستم رہا ہے کہ میرے پاس ایک کانیڈا سے فون آتا ہے جس میں وہ سخت جو ہے اب اس کو اپنا بھانجا بتاتا ہے اور ایک سمجھا بتاتا ہے کہ اسے جو ہے وہاں پر پیسو کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اگر اس سے پیسے نہیں دیئے گئے تو اس کا ویزہ ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے مطلب کئی پرکار کی اس کو پریشانیاں بتا کر اس سے پیسے مانگیں گے اور چھے لاکھ روپے کی بتا ہے جیسے جس پرکار سے پریت پال نے بتایا کہ چھے لاکھ روپے کی ڈیمانڈ اس کے بھانجے کے جو جو فرجی جو کول کی گئی تھی اس کے بھانجے کے نام سے چھے لاکھ روپے مانگے گئے تھے تو اس کے بعد اس نے جو ہے دو قصوں میں ایک پر چار لاکھ روپے اور ایک پاری میں ایک لاکھ پچپن ہزار کل پانچ لاکھ پچپن ہزار روپے جو ہے اس نے جو فرجی کول آئی تھی اس کے بھانجے کے نام سے اس کے نمبر پر کول کتا کا بدایا جا رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹراسپر کر دی اور جس کے بعد فان سے چھے دن بعد جب اس نے اپنے بھانجے سے اسی نمبر پر جو ہے جو فرضی نمبر تھا اس نے سمپرک کیا کہ اس کے پیسے جو ہے اب اسے واپس لیا جائے کیونکہ اس نے کسی سے لیے تھا اور اس کو لوٹانے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے اس پرکار سے پریت پالنے میں جائے کہ اس کے جو نمبر تھا اس نے اس کے بعد اسے کوئی 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 کا کوئی ذواب نہیں دیا جس کے بعد اسے سکھ ہوا اور اس نے سکھ کے ادھار پر جو ہے اپنے جو بھانجا ہے جہاں رہو تک کا رہنے والا اس کا بھانجا تھا تو اس کے گھر سے اس کا نمبر لے کر جو ہے اس سے سمپرک کیا لیکن جب کنڈا میں اس کے بھانجے سے سمپرک کیا گیا تو اس کے بھانجے نے اسے صاف منع کر دیا کہ اس نے اسے کوئی بلکل کل دی بڑا اپنے آپ میں یہ آن لائن فروڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے فلال آپ کا بہت دھنیوات تمام جانکاری کے لیے تو بڑا آن لائن فروڈ کا معاملہ سامنے ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ صاف دان اور سطر کرے کر ہی آپس طریقے سے ٹرانزیکشن کریے فلال ہریانہ میں آج میں بس اتنا ہی انہی حبروں کے لیابانے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ نمسکار